کتنے ہاتھوں میں خدا کا پاک الام ہے میں کیا آپ بائبل دیکھ سکتا ہوں آپ کی ہالیلویہ کچھ کچھ ہے ایمال دو باپ نکالیں پہلی آج سے جب عید پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے سب سن رہے ہیں بعض دفعہ کلام پڑھا جاتا ہے تو ہم سنتے نہیں ہیں اور پوری برکت ہمیں ملتی نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ رہیں اگر برکت پانا چاہتے ہیں یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کے آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی بھٹتی ہوئی زبانیں دخائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہری اور وہ سب رول قدر سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگیں جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی بدامند کا زندہ پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو ایک حوالہ اور میرے ساتھ دیکھیں یونہ کی انجیل تین بار تیسری عید یسو نے جواب میں ان سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نیکو دیمس نے اسے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا پہلے ہم نے اوپر پڑھا تھا تیسری عید میں دیکھ بھی نہیں سکتا یہ دوبارہ اسی بات کو رپیٹ کیا گیا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے اور روح ہے توجہ بنا کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے میرے ساتھ پڑھیں اس ورس کو توجہ بنا کر میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تو اس ورس میں کس بات پہ زور دیا گیا ہے ضرور کمپلسری لازمی اسنچل ہم اپنے سر کو چکائیں اور دعا کریں آپ صاحب میرے گلے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں آللویہ آئے خداون خدا خدا کے پاک برے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے آج کی دپیر کے لیے اس موقع عبادت کے لیے آئے خداون خدا آج دپیر کو آج صبح کو تو برے بادل کی مانن اپنے کلام کو برسا اور آئے خدا جتنے بہن بھائی آج تک جن کو نئی پدہش کا تجربہ نہیں ہوا میں تیری منت کرتا ہوں آپ نے پاک روح کو نازل فرما کر ایک ایک و پاک روح کا تجربہ عطا فرما روح کی نو نعمتوں میں سے کوئی نعمت آج ان کو ملے کیونکہ خداون میں آج صبح اس چرچ کے لیے کیریزمیٹک بلیسنگ لے کر آیا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ آئے خداون کیریزمیٹک برکات کو حاصل کریں تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آج بھی جہاں بھی چرچ میں جاتا ہے تو یہ رسمن دستوراً یہ بات لازمی ہوتی ہے یہ خادم نے بلایا ہے اس کا اپریشیٹ کیا جائے میں پاسٹر یوزیس ڈکلسک لیے اور ان کی کیمیٹی کے لیے خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھنا چیز کو اس قابل سمجھا کہ میں خدا کا کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ابزرویشنز ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو زیادہ تر تداد بہنوں کی ہوتی ہے زیادہ تر تداد بہنوں کی ہوتی ہے اور بھائی کم ہوتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں شاید پاسٹر ڈکلسک کو اس کا راز کا پتہ ہو کہ ایسا کیوں ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ شاید سو رہے ہوں گے اور بہنیں آج جو آج کے دور میں جو زیادہ بیداری ہے روائبل ہے وہ خواتین کے اندر ہے تم خدا من کا شکر اور تعریف کرتے ہیں اپنی ماں کے لیے بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک اور میرے دل کی جلتی خواہش ہے اور وہ یہ ہے پر صاحب آپ کی چرچ کا ٹائم جو ایکزیک ٹائم کیا ہے حبادت کا ساڑھے نو اور لوگ کب تک آتے رہے ہیں ساڑھے گیارہ بجے تک ساڑھے دس بجے تک ساڑھے دس بجے تک آتے رہے تو یہ اس تحقاق صرف پاکستان کی کلیسیوں میں ہے باہر کے ممالک میں نہیں ہے میں جب بینکاک منادی کے لیے گیا تو وہاں مجھے ایک چرچ میں جانا ہوا میں چند منٹ لیٹ ہو گیا اور وہ چرچ بند ہو چکا تھا اور میرے لیے کوئی خاص ریعت ہے تمہیں چرچ کر دینے کرنے کی جانا ہی جائے تو معلوم انہوں نے کیا کہا کہ یہ کھڑکیاں کھلی ہیں تو آپ کھڑکیوں میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ دروازہ کیا ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے یہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں خدا کی لادلی قوم ہیں ہمارے لیے استحقاق ہے کہ بعدت ختم بھی ہو جائے پھر بھی ہم آتے رہتے ہیں اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو آج میری اس بات کو پلے باندھ لیں آج صبح کتنے لوگ ہیں جو پوری بلیسنگ پانا چاہتے ہیں پوری بلیسنگ Can I see your hand زور سے اوپر تھا پورے ہاتھ Hallelujah Thank you تو آپ اگر پوری برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پوری عبادت میں بیٹھنا پڑے گا پوری عبادت میں آنا پڑے گا یہ میرے لفظ جو ہیں اپنے ہارٹ ڈسک میں ڈال لیں اپنے دماغ میں ڈال لیں کہ ساڑھے نو بج عبادت شروع ہوتی ہے ہم نے پانچ منٹ پہلے جا کے بیٹھنا ہے میں یہ دعا کرنا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایسا چرچ پہلا چرچ ہو جو ٹائم پر ان کے دروازے بند ہو جائیں اور لوگ لوگوں سے کہا جائے کہ آپ اگلی عبادت میں آنا اور وہ پہلی عبادت میں نہیں آ سکتے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو نیکس عبادت ہے وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں دوسری عبادت کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں یہ ہے یہ ہے بیداری یہ ہے روائیول تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میری دلی دعا ہے کہ میں سنوں کہ فلان چرچ ہے جو وقت پر ٹائم پر بند ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی کیا میں گلت کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہوں بولیے زور سے بولیں صحیح کہہ رہا ہوں کلام کے مطابق کہہ رہا ہوں بائبل کا خدا وقت کا خدا ہے وہ وقت پر دنیا میں آیا اس نے وقت پر منادی شروع کی اس نے وقت پر بیپٹیزم حاصل کیا اور وقت پر مسلوب ہوا اور دفنایا گیا وقت پر وقت پر تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وقت پر اسمان پر اٹھایا گیا اور وقت پر زمین پر آنے والا ہے ہیلیلویہ تو آج کا جو مارا مسمون ہے وہ کیا ہے عیدی پہندی کوست دو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑے آج میں ایک نئے انداز سے ہم روایتی پغامات تو سنتے رہتے ہیں لیکن میں کچھ آج ایک نئے انداز کے ساتھ خداون کے کلام کو کھولوں گا اگر آپ میرے ساتھ رہے اس سے پیش تر آپ دیکھتے ہیں کہ پاک روح ملنے سے پہلے ایک سو بیس آدمیوں کی جماعت کیا ہے ایک دل ایک جان ایک روح پہلے باپ میں اور بوجھ ترس آنسوں کے ساتھ پاک روح کے نزول کے منتظر تھے کیونکہ ان کے موسن نے کہا تھا کلبری کے شہزادے نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک رسی میں بندے ہوئے تھے ایک مالا میں پروے ہوئے تھے سب کی ایک ہی خواہش ہے سب ایک ہی لگن سے رو رہے ہیں کہ اے خدا مند جب تیرا پاک روح آئے تو اے خدا مند میرا جیون بھر جائے اب میں اس سے پیش ترک میں آگے بڑھوں بہنیں بہنوں کا ہاتھ پکڑ لیں بھائی بھائیوں کا ہاتھ پکڑ لیں ہم ایک اکارڈ ہو جائیں پکڑے پکڑے جل جو میں کہہ رہا ہوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تاکہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک دل ایک جان اور ایک روح تھے اور جب ہم ایک دل ایک جان ایک روح ہو جائیں گے تو خدا مند خدا سنے گا چند لمحوں کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے لئے دعا کریں سنجیدہ ہو جائیں یہ حسنے والی عبادت نہیں ہے یہ جو ہے کوئی عجوبہ بات نہیں میں کر رہا بلکل سنجیدہ ہو جائیں اگر آج شام برکت پانا چاہتے ہیں تو سنجیدہ ہو جائیں خدا سنجیدہ دلوں کو برکت دیتا ہے دعا کریں کہے خدا آج مجھے پاک روچائے آج مجھے غیر زبان چاہیے آج مجھے شفا کی نعمتیں چاہیے ایمان سے مانگیں اور پھر شک نہ کریں بلکہ یقین رکھیں جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل گیا ہے آمین سر اٹھائیں کیا میں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنی کتنے بھائی یا کتنی بہنیں ہیں یا بیٹی ہیں جن کو ابھی تک پاک رو کا تجربہ نہیں ہے شرمانے کی بات نہیں ہے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں تاکہ پھر میں اوپر پورا ڈریں نہیں شرمائیں نہیں جن جن کو پاک رو نہیں ملا تو ان کے لیے میں دعا کریں گے ہم بعد میں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ اپنی بائبل میں لکھ لیں کہ آج جب تک آپ کو پاک رو نہیں ملے گا آپ یہاں سے نہیں جائیں گے ہیلیلویہ آج خدا مند ایسا کام کرے گا تو لکھا ہے کہ جہاں وہ بیٹھے تھے ایدے پینتی کوس کے دن ایدے پینتی کوس کا مطلب جو جنانی لفظ ہے یہ پچاس ماہ کے لفظ مشتق ہے اور یہودیوں کو تین ایدے منانے کا حکم دیا گیا تھا پر سب ذرہ خروج تئی سباب اس کی چودہ اید پڑھ دیں خروج تئی سباب اس کی چودہ اید میں نے کہا تھا آج میں کچھ نئے انداز سے پینتی کوس کا میسج دینا چاہتا ہوں آپ کی بائبل آپ کے ہاتھ میں آپ ذرہ میری ہیلپ کریں حوالہ پڑھنے میں تو سال بر میں تین بار میرے لئے اید منانا اید فطیر کو منانا ماننا اس میں میرے حکم کے مطابق عبیب مہینے کے مقررہ وقت پر سات دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا آپ نے کیا دیکھا یہاں پر یہ کون کہہ رہا ہے بولیے خدا کہہ رہا ہے حال پر میرے ساتھ رہنا ہے میں بیچ بین جو کچھ پوچھتا رہتا ہوں تو سال بار میں کتنی اید منانا تین اید منانا بھئی وہ کون سی تین ایدے ہیں ایدے ہاں فسا جس کو ایدے فطیر بھی کہتے ہیں ہفتوں کی اید بھی کہتے ہیں اور دوسری اید کیا ہے ایدے پینتی کوست ہے نمبر دو پہلی اید ایدے فسا اور اس کے بعد ایدے پینتی کوست اور تیسری اید کا نام کیا بولیے ایدے خیام یہ تین ایدے ہیں جس کا حکم اسمان سے آیا تھا موسیٰ کو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں دو ایدوں کی تکمیل ہو چکی ہے کتنی دو کی تکمیل ہو چکی ہے کون کون سی ایدے فسا کی تکمیل کہاں پر ہوئی گوڈ فرائیڈے کے دن کیونکہ بکرا مینڈا برا زبا کیا جاتا تھا گناہوں کی کربانی کے لیے میرا اور آپ کا مسیح جو کی برا تھا اس نے زبا ہو کر اس فسا کے برے کی کربانی کو کیا کر دیا پورا کر دیا اور دوسری عید عید پینتی کوست ہے جس کی تکمیل آسے انیس سو ایک میں رول قدس پہلی بار نازل ہوا گوریا کی ایک جماعت پر اور ہم یہ سان لفظوں میں کہتے ہیں کہ عید پینتی کوست کی تکمیل رول قدس کے نزول کے دن ہو گئی یعنی عید پینتی کوست یہ کلیسیا کی پدہش کا دن ہے آج جو ہم منا رہے ہیں ہم جنم دن منا رہے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کا جنم دن منا تے ہیں اور اب ایک عید رہے گی ہے جس کی تکمیل نہیں ہوئی اور وہ کون سی عید ہے عید خیام عید خیام بھی سات دن تک جاری رہتی تھی اور بے خمیری روٹی کھائے جاتی تھی اور اس کے ساتھ سات دن تک عید ہوتی تھی وہ جھمپنیوں میں لوگ رہتے تھے اور اس کو فصل کاٹنے کی عید کہا جاتا تھا اور ابھی تک فصل کا ٹائی مکمل نہیں ہوئی خدا وہ نے کہا تھا مطی چوبیس چودہ میں کہ میرا آنا اس وقت تک نام ممکن ہے جب تک کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہن جاتا مطی نو پیانتیس میں لکھا ہے فصل تو بہت ہے فصل پک کر تیار ہو گئی ہے لیکن مزدور کیا ہیں تھوڑے ہیں تو آج ہے فصل کٹائی کا دور ہے عید خیام اس دن پوئی ہو جب آخری نرسنگہ پھونکا جائے گا تو آج جہاں بھی منادی کی جاتی ہے میں بھی نرسنگہ پھونک رہا ہوں آج ہو سیدہ کہ بہت ساری روحیں جتنی بیٹی ہیں فصل کٹائی میں شامل ہو جائیں اس کا راز بھی میں آگے جا کے کھولوں گا تو خداون کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ دو ایدو کی تکمیل ہو گئی ہے آخری عید اید خیام ہے جو کہ ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی اس کی تکمیل جو ہے قوم بنی اسرائیل نے نہیں کرنی اس کی تکمیل فرشتوں نے نہیں کرنی اس کی تکمیل مکاشوہ کے دو جو گواہ ہیں انہوں نے نہیں کرنی اس کی تکمیل کس نے کرنی ہے بھئی میں نے یسو نے بھی نہیں میں نے اور آپ نے کرنی ہے بولی اس کی تکمیل کس نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے ہالیلویہ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ ہالیلویہ اس کی تکمیل میں نے اور آپ نے کرنی ہے تو آج کے لئے تیار ہو جائیں اگر کلام مقدس کا حوالہ ہے کہ دیکھیں پرسہ پڑھیں امال چار باب قتی سید امال چار باب قتی سید